موسیقی موسیقی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ شازیہ نے لہور سے کیا تھا میں چاہتا ہوں ای میل جو ہے میں شامل نہیں کری بے قویسچن بتا رہی ہوں انہوں نے یہ کہا تھا سوال کہ جی اگر مقدر پہلے سے ہی لکھا گیا ہے تو پھر دعا کی قیمی ہے تو پھر دعا کیسے چینج کر سکتا ہے مقدر کو بلکل درست ایکچولی یہ بیسک ایسا قویسچن ہے جس کے اوپر میرے خیال میں جب سے میں نے خوش سمع لی ہے یہ بحث جاری ہے اگر مقدر کو دیکھا جائے تو میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ حضرت موسیقی نے حضرت آدم سے بات کی کہ بابا اگر تم یہ جنت والا معاملہ نہ کرتے تو آج ہم پہ کتنی آسانی ہوتی تو حضرت آدم نے موسیقی سے کہا کہ جو اللہ نے میرے پیدا ہونے سے چالیس برس پہلے لکھ دیا ہو میرا اس پہ کیا ادراک ہے تو تم مجھے اس بات کا تانانہ دو جو میری پدائی سے پہلے لکھا جا چکا ہے اب یہ معاملات جو ہیں نصیب کے جو گزر چکے ہیں ان کا بھی معاملہ لکھا جا چکا ہے جو ہیں ان کا بھی اور جو آنے والے ہیں ان کا بھی معاملہ لکھا جا چکا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ساری چیزیں گر لکھ دی گئی ہیں تو کیا خدا صرف اپنے لکھے کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے یہاں سے خدا ایکچولی نون فنکشنل ہے یہاں سے ویسٹ میں ایک تھیوری جنریٹ ہوئی ہے جس کو کہ کتاب کی صورت مجھے لکھا گیا اب یہاں سے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اپنے لکھے کو بدلنے کا مجاز ہے اگر بدلنے کا مجاز ہے تو وہ ویسا لکھے کیوں رہا ہے جس کو اگل ترہا ہو جائے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو چینج کریں گے میں دعا کو ایسے سمجھتا ہوں جیسے کہ فرض کیجئے کہ ایک بہت بڑا وی ای پی آپ کے لئے ڈینر رینج کیا گیا ہے جب وی ای پی آتا ہے وہاں پہ آپ نے سارا پروٹوکول لگا دیا رائٹ ایٹ ڈی ٹیبل وہ وی ای پی کہتا ہے میں تو شکر کا پیشنٹ ہوں میں تو یہ نہیں کھا سکتا آپ بغیر اس انتظام کو خراب کیے تھوڑا سا وقفہ لوگے اور تمام اشیاء جو اس کی اب نئی ضرورت ہیں اس کو پروائیڈ کروگے یہ دعا کچھ عرصہ خدا لیتا ہے اور تمام معاملات جو اس کی ایک سپیشل وی ای پی موومنٹ کے لئے ہیں اپنے تمام مقدر کے اندر ایک 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 عرض انسان کی خدا اس کو بھی رسپانڈ کر رہا ہے کہ میں تمام پیرافرنیلی اپنا جو ہے اس کو شفٹ کرتا ہوں کیونکہ تیرا ایک میرے تک درخواست کا خط آیا ہے ایک سر یہ دیکھا گیا کہ کوئی کام اگر غلط ہو جائے نا سندس تو ہم بڑی کنوینیٹلی کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی ایسے ہی ہونا تھا قسمت میں لکھاوا تھا تقدیر تھی اور اگر کوئی کام صحیح ہو جائے میں نے تو پلین ہی ایسے کیا تھا کہ بلکل صحیح ہوگا کیونکہ دیکھو جو ایمان ہے نا فاروق یہ ہے ان اللہ اور الحمدللہ کے درمیان کی کیفیت انسان ہر بات پہ الحمدللہ کہتا ہے اور آنے والے کام کے لیے انشاءاللہ کہتا ہے انسان وہ ایک مسلمان جو ہے یہ اپنی ذمہ داری لیتا ہے اور ٹھہراتا نہیں ہے یہ تمام معاملات خدا پہ ڈالتا ہے اب غور کیجئے کہ خدا کی پرٹیکلیریٹی کیسی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کا وقت متعین ہے فرمایا ہاں کیا کہا آگے ہو سکتا ہے فرمایا ہاں کہا کتنا کہا ایک یا ایک اور آدھا دن فرمایا ایک دن کتنا ہوگا فرمایا پانچ سو سال یعنی کہ سات ساڑھے سات سو سال کا خدا وقت ڈال سکتا ہے کیوں اس کو دوسری حدیث میں دیکھئے خدا کہتا ہے میں قیامت نہیں لاؤں گا قیامت کا وقت متعین ہے قیامت نہیں لاؤں گا کالوں کو شامل کرتے ہیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں میں ہنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی ہنہ سو بابا خیر کیا کہنا چاہیں گی مجھے بلال بھائی سے بات کر رہی ہوں میں دو ماں سے کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن میری ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی اب کرو بلکل کیجئے وہ یہاں پر موجود نہیں تھے ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم بلال بھائی میں نے اپنے فادر کی بزنس کے سلسلوں میں بات کرنی ہے انہوں نے ایک شاپ لی تھی جی اور وہ جس آدمی سے لی تھی وہ انٹرسٹ پر کاروبار کرتے تھے اور اب جس سے لی ہے وہ پارلیر شیف ہے ہم نے تو ایک طرح سے نیکی کی تھی ان کے ساتھ وہ یہ تھا کہ وہ کافی زیادہ منت کر رہے تھے کہ ہم سے یہ شاپ آپ حرید لیں ہم نے 58 میں حرید ہی ہے اور 58 لیکس میں اور اب اس کی جو بھی کسٹمر آتا ہے وہ اس کی مالک پھوٹی لگاتا ہے اور ہم نے اتنے پریشان تھے اس جسلے میں میں دو ماں سے آپ کے لیے اتنا کانٹیک کر رہی تھی لیکن مل نہیں رہا تھا اس کے لئے میں دو باتیں بیٹا آپ سے ارز کروں گا پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شیئر شر ہے تو شر میں آپ کسی خیر کے لیے شمولیت نہیں کر سکتے آپ کہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سود میں ملوث ہے اور میں اس کو ہلپ آؤٹ کرتا ہوں اور اس کے سود کے کاروبار میں اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہوں یہ معاملہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے جس کو خدا نے حیاء نہیں دی اس کے ساتھ آپ کا کھڑا ہونا شاید مناسب لگتا ہی نہیں ہے یہ کھلی اللہ کے ساتھ جنگ ہے اور خدا نے اس پہ بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا اس کا میں آپ کو نتیجہ ہے خدا نے تلوار سے تو نہیں لڑنا نا آپ سے آکے خدا آپ کے رزق سے برکت اٹھا دیتا ہے آپ کے دلوں پہ وہ کلف لگا وہ بلکل آپ کے دلوں میں جو برکت ہے وہ بند کر دی جاتی ہے کیونکہ اللہ سے کھلی جنگ ہے بہرحال اس میں نیت کی جائے کہ اے اللہ تعالی ہم اس معاملے سے باہر نکلیں گے اور ہم اس معاملے سے توبہ کرتے ہیں اور اس میں دوبارہ شامل نہیں ہوں گے اس نیت کے ساتھ ان تین تسبیحات کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ سانی دے گا شکریہ بلال بے میں چھوٹی سے بات اس بہن کی جواب میں ایس کرتا ہوں میں زندگی میں اتنے نقصانات کھایا ہے کہ اگر ایک ذکر اللہ کا سہارا نہ ہو تو میرے خیال میں انسان خودکشی کر لے لیکن خدا کی قسم خدا ان نقصانات کو اس قدر بڑھا کے آپ کو لٹا کر دیتا ہے اگر آپ صرف اپنے نقصان پر ایک دفعہ یہ کہیں جو آتا ہے غم وہ واپس پلٹ جاتا ہے خدا حیاء کرتا ہے لیکن آپ کی نیت درست ہونی جائے بلال بھائی thank you so much it was a pleasure having you and انتظار کی گھنیاں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ بلال بھائی آگئے ہیں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر اگلے سیگمنٹ کے لیے بلال بھائی ضرور رہیں گے وادے کے پپکے مجھے بالکل معلوم ہے thank you so much ہم نے break لینی ہے but break کے بعد we will be having a very special guest with us and she'll be joining us Kamila Conroy اور یہ کاؤنسل جنرل ہے جی اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی USA کی کاؤنسل جنرل ہے اور ان سے ہم بات کریں گے ان کے حوالے سے مختلف issues کے حوالے سے stay tuned to Jago Dunia موسیقی